مل برک کی طرح وادی ساتھ میں بھی یومی آزادی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر اس وقت میں جو سیاحتی مقام ہے ملہم جببہ میں موجود ہو اور ملہم جببہ پی سی میں جو ہے یومی شہدہ کے حوالے سے یہاں پر تقریب کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ میں جو میوزیکل نائٹ ہے اور خاصاً یہاں پر جو سپیشل ڈینر جو ہے تیار کیا ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیک یہاں پر سویٹ جتے بھی سویٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو پاکستانی جنڈے جو ہے ہر چیز میں بنائی ہوئے ہیں نہ صرف نان بلکہ کیک کو اور مزید بھی آشیہ موجود ہے یہاں پر ہمارے ساتھ پی سی کے منتظمین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیں کیا کیا چیزیں آپ نے تیار کی ہیں اور کون سے تقریبات جاری ہے جی تینکیو جی پرل کانٹیننٹل مالم جببہ نے اپنے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی جشن ازادی کے اس خصوصی دن کے طور پہ انہوں نے ہم نے یہاں پہ سپیشل ڈینر کا احتمام کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ایک میوزیکل کونسرٹ بھی ہے ساتھ میں جو شہدہ کے حوالے سے بھی پاک آرمی نے یہاں پہ ایک پروگرام بھی انقاط کیا ہے تو یہ سارے تقریبات یہاں پہ جاری ہے اور ملت بر سے تمام سیاہ جو آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تل درمی کی جگہ جو ہے وہ نہیں ہے اور انشاءاللہ رات بارہ وجہ پھر ہمارا ایک آتش بازی کا ایک بہت ہی مفصورت پروگرام ہے تو تمام مہمان اس کو بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت شکریہ جی سرانات نے ان کی گفتگو سے نہیں سید خان کا کہنا تھا کہ یہاں پر آتش بازی کا بھی پروکار تقریب ملقید ہوگی اور سیاہ اس سے بھی محسوس ہوں گے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں سیاہ جو ہے مانم جببہ میں جشنی آزادی ہے کہ خوش ہے جو ہے وہ منا رہے جی